ہائی کورٹ کے افسران ملازمین کی تنخواہوں جوڈیشل الالاؤنس اور سپیشل جوڈیشل الالاؤنس سے ٹیکس کٹاوٹی کا لادم خرار جسٹس علی اکبر قریشی نے حکم جاری کر دیا ہے اس بار میں ہمیں بتائیں گے محمد اشفاق جی محمد اشفاق جی لہور ہائی کورٹ کے جو عدالتی افسران ہے اور عدالتی ملازمین ہیں ان کے لیے بڑی حوش حبری ہے لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے عدالتی افسران اور عدالتی ملازمین کی تنخواہوں جوڈیشل الالاؤنس اور سپیشل جوڈیشل الالاؤنس سے ٹیکس کٹوٹی جو ہے وہ کلدم قرار دے دی ہے اور ایف بی آر کو ان کے جوڈیشل الالاؤنس اور سپیشل جوڈیشل الالاؤنس سے کٹوٹی کرنے کو غیر قانونی اقدام قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے اڈیشنل ریجسٹرار سید شبیر حسین شاہ کی ترخواست پر یہ حکم جاری کیا جس کا چار صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے ترخواست گزار نے یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ عدالتی افسران کی بیسیک تنہوں میں سے پہلے ہی ٹیکس کاٹا جا رہا ہے لیکن اب جوڈیشنل الاؤنس اور سپیشل جوڈیشنل الاؤنس میں بھی ٹیکس کٹھوٹی کرنا گیر قانونی اقدام ہے اور اس کا ایف بی آر کو اختیار ہی نہیں جس پر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے انکم ٹیکس ایف بی آر کو فوری طور پر جوڈیشنل الاؤنس اور سپیشل جوڈیشنل الاؤنس میں سے کٹھوٹی کرنے کے اقدام سے روک دیا ہے اور یہ اقدام بھی کل ادم قرار دے ریا گیا ہے